اسلام علیکم آج آپ کو ذرا سیار کراتے ہیں یہ سٹی کا نام ہے پلینو اور شام کا وقت ہے ابھی ذرا سامنے دھوپ پڑھ رہی ہے تو میں آپ کو اگر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا جو یہ نیبروڈ ہے یہاں پہ پلینو کا جو ہے یہ نورتھ ڈیلس پہ ہے اور کافی نئی ڈیویلپنٹس ہیں ساری ہر طرف چاروں طرف تھوڑی سی اوپن لینڈ بھی ہے یہاں پہ زیادہ آفیسز وغیرہ بنے ہیں یہاں پہ ٹویوٹا کا ہیڈکورٹر بھی ہے یہاں سے تھوڑا سی فاسٹے پہ ہے جو نورتھ امریکن ہیڈکورٹر ایکشلی ٹویوٹا کا مین جیپنیز ہیڈکورٹر تو جیپان میں ہی ہے اوپیس لی یہ نورتھ امریکن ہیڈکورٹر جو ہے وہ یہاں پہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے یہاں پہ ہیڈکورٹرز ہیں کمپنیوں کے ڈیالیس فورٹ ورث میں تقریباً دس ہزار کمپنیاں ریجسٹرڈ ہیں چھوٹی بڑی سب کچھ ملا گئے تو یہ بڑا بزنس کا یہ ایک حب ہے یہ علاقہ اس سائٹ بھی بنے میں نئے نئے اپارٹمنٹس بنے میں یہ زیادہ تر لوگ جو آئی ہیں یہ امپلوئیز یہی پہ جو کمپنیاں بڑی بڑی یہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ ایکانومی جو ہے لاسٹیئر کافی ہرٹ ہوئی تھی کوویٹ کی وجہ سے بٹ اب یہ ہے کہ بہتر ہو رہی ہے اوبرال ڈیالیس جو ہے باقی شہروں سے کافی بہتر ہے میں رہ چکا ہوں برجنیا میں بھی رہا ہوں میں کالیفورنیا میں بھی رہا ہوں کالیفورنیا بھی بڑا پیارا ہے مگر کالیفورنیا مہنگا بہت ہے اب وہ کالیفورنیا خراب ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کے کچھ لاس چینج ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہوملس لوگ بہت زیادہ ہو گئے سڑکوں پہ انہوں نے ٹینٹ بنا لی ہیں ٹینٹ سیٹیز کیونکہ کچھ لاس چینج ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ ٹینٹ والوں کو ہٹا نہیں سکتے سیٹی والے تو اس کی وجہ سے پھر کوویٹ ہو گیا کوویٹ سے پھر وہ جو لوگوں نے جابز لوز کی ہیں تو وہ سنا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اب جا کے کالیفورنیا اور ایک طرف مہنگا بہت ہے دوسری طرف گندہ ہو گیا مہلا ہو گیا اس میں وہ ٹینٹ سیٹیز بن گئی ہیں اور کرائم بہت زیادہ ہو گیا چھوٹا کرائم جو ہے پیٹی کرائم جس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑھ گیا ہے اس کی بھی ایک اور ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ لاو چینج ہوا کہ ہزار ڈالر سے کم اگر ہزار ڈالر سے کم کی اگر کوئی چیز چوری کر رہا ہے کسی دکان سے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنی زیادہ شروع ہو گئے تھے لاف شاپ لیفٹنگ ہوئی رہا کہ وہ ان کی جو پلیس تھی ان کے باس ٹائم ہی نہیں تھا ان کے باس اتنے ریسورس ہی نہیں تھے پہلے میں آپ کو سیدھا لے کے جاتا ہوں پھر میں آپ کو ادھر دکانوں میں لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے بنے میں ہیں یہ اپارٹمنٹس وغیرہ اور یہ ٹیوٹا کی بیلڈنگ ہے تھی یہ رائٹ سائٹ پہ ہے ہم نہ ہنڈر پرسنٹ شور بات یہ ٹیوٹا کی بیلڈنگ جو ہے یہ رائٹ سائٹ پہ ہے یہ ٹیوٹا کی بیلڈنگ ہے ان کے ہیڈکورٹرز ہیں یہ تو خیر پارکنگ ہے مگر سنائے اس کا جو شیشہ ہے جو بیلڈنگ میں یوز کی ہے انہوں نے وہ شیشہ جو ہے وہ گاڑیوں کے جو بینڈ شیلڈ میں لگتا ہے اسی مٹیریل کا بنایا ہے انہوں نے تو بڑی مزدار سی یہ کانسپٹ ہے سو میں بتا رہا تھا کالیفورنیا کے جو ہے وہ برا حل ہوا ہوئے کیونکہ کالیفورنیا میں لوگ جو ہے انہوں نے چینج کیا تاؤزند ڈالرہ شاپ لفٹنگ تو اس کے بعد شاپ لفٹنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو پھر اپنے جو دکاندار ہیں ان کو اپنی سیکیورٹی ہائر کرنی پڑی پرائیوٹ سیکیورٹی پرائیوٹ سیکیورٹی جو ہے ان کے ساتھ بھی بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں ان کی کالیفورنیا میں تو بہت سارے لوگ موف کر کے اب ڈیلس آ رہے ہیں دیکھیں کتنے پیارے یہ درخت ہیں پارک ہیں آج اس لیے خاموش ہے کیونکہ کرسمس کے بہت قریب ہے ہم زیادہ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں دکانوں میں آج کل دکانیں بھری ہوئی ہیں اور اس طرح کی جو پارک ہوئی رہا ہے وہ ذرا تھوڑے سی ویران ہے آج ٹنڈ بھی بڑی ہے اچھا یہ جو ٹویٹا کی بیلڈنگ پہیں یہ وہ سامنے والی تو نہیں ہے میرا خیال بھی یہ سامنے والی ہے شاید مجھے لگا جیسے پیچھے والی تھی مگر وہ سامنے والی ہے اور ہیر یہ جو ہے یہ اس روڈ کو کہتے ہیں ہیڈکوارٹرز کیونکہ ساری کمپنیوں کے ہیڈکوارٹر ادھن ہیں سائن پہ لکھا بھی ہے ہیڈکوارٹر آگے چلتے ہیں بس سلائٹ کے بعد تو وہ سارے لوگ کلیفورنیا والے اب آگے ہیں آ رہے ہیں در ٹیکسس کے اندر اور وہاں پہ ٹیکسس کلیفورنیا میں جو پراپٹی کی ویلیو دی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی یہ انٹرنس ہے یہ اس کی ٹیوٹا کی بیلڈنگ ہے اور یہ ایم ناٹ شور یہ فرنٹ ہے یہ بیک ہے مگر وہ سائن بھی لگاو ہے ٹیوٹا لیٹس ہی کہ اگر ہم اندر سے ایک چھوٹے سی ڈرائیو کر سکیں یہ اگر گیٹ کو نہیں ہے اس کا شاید لگاو ہے گیٹ لگاو ہے اندر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو ادھر سے ہی دکھا دیتے ہیں آپ کو باہر سے تو وہ وہاں پہ کلیفورنیا میں جو گھر ہیں وہ ملینز میں ہیں پراپٹی ان کی ویلیو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں پر وہ ملینز میں ہیں تو وہ وہاں سے بیچ کے لوگ پھر یہاں پہ آ رہے ہیں ٹیکسس میں کیونکہ ٹیکسس کے جو سکول ہیں وہ بھی بڑے بہتر ہیں کلیفورنیا کے سکول بھی خراب ہیں اسی طرح نیو یورک سے بہت لوگ موف کر رہے ہیں نیو جرزی ایس کوس سے کیونکہ ایس کوس بھی مہنگا ہے اور گندہ ہے میلہ ہے بھرے حال میں ہے وہ علاقہ قابل نہیں ہے رہا جائے وہاں پہ تو وہاں سے بھی بہت پاکستانیز موف کر رہے ہیں آ رہے ہیں یہاں پہ جو ادھر آ رہے ہیں موف کر رہے ہیں ہمارے ادھر ٹیکسس میں یہاں پہ مسجدیں ہیں ماشاءاللہ کافی بڑی بڑی اور کافی رونکے ہیں جس کی وجہ سے کمیونٹی بڑی پیاری ہے ہماری یہاں پہ تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ادھر آنا پسند کرتے ہیں ہمارے ادھر ٹیلس میں لوگ موف کرنا پسند کرتے ہیں اور یہ ہر طرف چاروں طرف یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور ڈویلمنٹ ہو رہی ہے ہر قسم کی تو بڑا زبردست گروئنگ شہر ہے اگر کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے ایک پاکستانی ہے آپ لوگ سن رہے ہیں یہ تو اگر آپ میویورک میں رہ رہے ہیں یا کسی بھی سٹیٹ میں رہ رہے ہیں اس کو یہ اچھا کنسیڈر کرنے والی جگہ ہے ابھی بھی پراپٹی ویلی اس کام ہے ویسے تو آپ بہت بڑھ گئی ہیں دس سال پہلے تو یہ بہت کم تھے گھر یہاں پہ دو لاکھ کے ڈھائی لاکھ کے بڑا ریزنیبل گھر مل جاتا تھا ڈھائی ازار سکوئر فوٹ کا تین ازار سکوئر فوٹ میں بھی مل جاتا تھا ٹو ففٹی ٹو سیونڈی فائیو میں دس سال پہلے اب وہی گھر جو ہیں وہ تقریباً میں تو کہوں گا چار ساڑھے چار لاکھ سے کم پرانے والے گھر نہیں ہیں پانچ پانچ چھے چھے لاکھ پہ بھی چلے گئے ہیں بہت زیادہ قیمت اوپر گئی ہے نئے گھر اگر آپ باہر تھوڑا سا باہر چلے جاتے ہیں ڈیلس سے جمعلہ نورتھ ڈیلس سے باہر چلے جاتے ہیں ابھی بھی آپ کو تین تین تو میں نہیں کہوں گا ساڑھے تین بھی نہیں کہوں گا میں کہوں گا تقریباً چار کی رینج میں آپ کو مل جائے گا گھر اور بڑا گھر مطلب کہ تین ازار سکوئر فوٹ سے بڑا ملکہ پینٹیس سو سکوئر فوٹ